وہ شاعر کہتا ہے نا باب جنندہ بچلا بوا جننے کھولنائیوں کھول لوے باب جنندہ بچلا بوا جننے کھولنائیوں کھول لوے جننے انو چھڑیا انو را بچھڑیا او جیڑی کتابی پھول لوے جے زندگی وچ اچھا کدے بولے آئے او مافی اینا تو بول لوے شبیر جیڑا وے کے باب دے بے عدبنو انو ویخ پڑ لا ہاو لوے انو ویخ پڑ لا ہاو لوے فرمایا باب جنت کا درمیانی دروازہ چاہو تو اس دروازے کو بند کر لو چاہو تو اس دروازے کو کھلا رکھو تیسری حدیث پاک آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ایک صحابی آئے انہوں نے آکے ارز کیا کہ حضور میرا مال بھی ہے اور میری اولاد بھی ہے بے توجہ ہے میرا مال بھی ہے اور میری اولاد بھی ہے اور میرا مال بھی ہے میری اولاد بھی ہے اور میرا باپ میرے مال سے مجھ کو محروم کرنا چاہتا ہے بے توجہ ہے بھی جب چاہے آکے ابباجی پیسے لے جاتے ہیں کوئی کھانے کی چیز لے جاتے ہیں دیگر چیزیں لے جاتے ہیں آپ جتنے تشریف فرما ہو اب اس بات پر گوھر کرنا کہ میرا مال بھی ہے میری اولاد بھی ہے اور میرے مال سے میرے ابباجی مجھ کو محروم کرنا چاہتے ہیں جب چاہے لے لیتے ہیں اگر آپ ہوتے میں ہوتا زید ہوتا عمر ہوتا بکر ہوتا تو یہی کہتا نا بابا جی کو خیال کرو پتردے پیسے نے پوچھتے لے آ کرو پتردے پیسے نے کو پوچھتے لے آ کرو نہ ہون جس طرح سے ہونہ وہ دور نہیں رہے جواب دیے جا سکتے تھے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرما فقال انت ومالک علی ابی کا اے باب کی شکایت کرنے والے تو اور تیرا مال ہے ہی تیرے باب کا تو اور تیرا مال سارا ہے ہی تیرے باب کا اب اس بات پہ گوھر کریں جو بڑی خدمت کرتا ہے وہ جناب دو وقت کا کھانا دے دے گا لباس دے دے گا اور پنجابی میں کہتے ہیں سگھٹ پانی کو خرچہ مرچہ دے دے گا یہی کرے گا نا فرمایا اتنا جو کرنے والا مقام اس کا بڑا ہے لیکن وہ احسان جتا نہیں سکتا اس لیے فرمایا جو جس مال سے تو دے رہا ہے وہ ہے ہی تیرے باب کا تو کون سا احسان جتا رہا ہے وہ ہے ہی تیرے باب کا اور تو کون سا احسان جتا رہا ہے وہ شاعر کہتا ہے نا کوئی باب دی کرنے شکایت آیا میرا احلویت مالوی ہے کوئی باب دی کرنے شکایت آیا میرا احلویت مالوی ہے مال جد چاہے باپ لیلیندہ میں نہوندہ بڑا ملالوی ہے ابباجی جدو مرضی پیسے جدو مرضی پیسے ہیں کوئی باب دی کرنے شکایت آیا میرا احلویت مالوی ہے مال جد چاہے باپ لیلیندہ میں نہوندہ بڑا ملالوی ہے شبیر چٹ مصطفیٰ کریم فرما دیتا نہ لنگیا مہین نہ سالویے تم ہی عوضہ تیرا سب عوضہ تو رکھنا جنا آئے آلوی ہیں تم ہی عوضہ تیرا سب عوضہ تیرا سب عوضہ تو رکھنا جنا آئے آلوی ہیں تو کس باب کی شکایت کر رہا ہے وہ تو سارا کچھ ہے اس کا بے توجہ ہے اگلی حدیث پاک سنو آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا لا یجزی والدن والدہ اللہ ان یجدہ مملوکا فیشتریح فیوتکہو آقا علیہ السلام آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا لا یجزی والدن والدہ کوئی اولاد اپنے باپ کا حق ادائی نہیں کر سکتی کوئی اولاد اپنے باپ کا حق بے تمامی حباب دروشی پڑھیں جیسا کہ آپ حباب کے علم میں ہے کہ بھائی شکیل صاحب اور نبیل صاحب اور دیگر برادران ان کے والد محترم کا ختم پاک اور حسال سواب کی یہ محفل ہے تو میں کوئی زیادہ لمبا چوڑا خطاب کرنے کے لئے حاضر نہیں ہوا چند منٹ کے لئے میں انشاءاللہ بیس سے پچیس منٹ کے نیچے نیچے گفتگو انشاءاللہ ختم کر دوں گا دیکھئے اللہ تعالیٰ کی بہت ساری نیمتیں انسان کے اوپر ہیں بہت زیادہ نیمتیں ہیں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَإِن تَعُدُّ نِمَتَ اللَّهِ لَا تُحْسُوحَا کہ اگر تم اللہ کی نیمتوں کا شمار کرنا چاہو تو نہیں کر سکتے اور یہ اس شخص کو چیلنج ہے جو کہتا ہے نا میری ساری زندگی دکھوں میں گزر گئی اس کو رب تعالیٰ نے بالخصوص فرمایا بھئی انسان تو بھی اللہ تعالیٰ کی نیمتوں کو گننا چاہے تو گن نہیں سکتا اور بے شمار نیمتیں ہیں ان میں سے کچھ نیمتیں وہ ہیں جو اپنا بدل رکھتی ہیں اور کچھ نیم البدل رکھتی ہیں اور کچھ نیمتیں نہ اپنا بدل رکھتی ہیں نہ نیم البدل رکھتی ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک مرتبہ کوئی نیمت چلی جائے تو بعض اوقات اس جیسی نیمت مل جاتی ہے بعض اوقات اس سے اچھی نیمت مل جاتی ہے اور بعض جو خاص نیمتیں ہیں نہ اس جیسی نیمت ملتی ہے اس سے اچھی تو بڑی دور کی بات ہے انہی نیمتوں میں سے کہ جو اپنا نہ بدل نہ نیم البدل رکھتی ہے انہی نیمتوں میں سے ایک نیمت ہے والدین کی نیمت یعنی موں کی حد تک تو ساری کہتے ہیں آج تو میں تیری ماں آمہ پر ماں آمہ اوہ ہی ہندیانے اکثر کے جڑیاں ہندیانے میں تیرے پہو دی جگہ آمہ باپ دی جگہ آمہ لیکن کون پوچھتا ہے بعد میں تو یہ وہ نیمت ہے کہ جو اپنا نہ بدل نہ نیم البدل رکھتی ہے بلکہ ایسی نیمت ہے کہ جس نیمت کا اللہ تعالیٰ نے کوئی بدل نیم البدل نہیں بنایا یعنی والدین کا اتنا مقام مرتبہ ہے کہ قرآن پاک میں جہاں پر اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ میری عبادت کرو تو وہاں پر بہت سارے مقامات پر یہ بھی فرمایا وَبِلْوَالِدِينِ احسان اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو یعنی یہ کتنی اہم نیمت ہے کتنا ان کا مقام ہے لیکن اس کے باوجود اس کی ناقدری کی جاتی ہے اور اگر کہیں پر کوئی قدر نظر بھی آتی ہے تو وہاں پر بھی چلو ماں کی کوئی خدمتکاری لیتا ہے باپ کو تو اکثر پوچھتے بھی کوئی نہیں تو جو ہے ماں کی بڑی عزت کی جاتی ہے بہت ساری جگہوں پر لیکن باپ کو اکثر نہیں پوچھا جاتا دیکھئے میں بہت ساری باتوں کو چھوڑتے ہوئے اس بات کی طرف آتا ہوں کہ باپ کا مقام پتہ کتنا ہے ماں کا اتنا مقام ہے کہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے ماں کا اتنا مقام ہے کہ اس کے قدموں کے نیچے جنت ہے وہی جس ماں کے قدموں کے نیچے ہماری جنت ہے وہی ماں اگر ہمارے باپ کی خدمت نہ کرے تو وہ ماں بھی جنت میں نہیں جا سکتی تو جو ہے باپ کا اتنا مقام ہے ماشاءاللہ حضرت صاحب تشریف لیا نارے تکبیر نارے رسالت نارے رسالت علامہ ظاہر ندیم صاحب ماشاءاللہ ماشاءاللہ حضرت صاحب تشریف لائے ہیں اور میری حاضری آپ کو ارز کی اہناک اپنا بیس پچیس منٹ سے نیچے ہے تو وہ اسی حوالے سے گفتگو یعنی ماں کا اتنا مقام ہے کہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے اس میں کوئی شک بولو سارے اس میں کوئی شک نہیں ہے لیکن وہی ماں اگر ہمارے باپ کی خدمت نہ کرے تو وہ ماں بھی جنت میں نہیں جائے گی وہ ماں کے جس کے قدموں کے نیچے ہماری جنت ہے وہ ماں ہمارے ابباجی کی خدمت نہ کرے تو وہ ماں بھی جنت میں جا سکتی نہیں اتنا زیادہ مقام ہے لیکن پھر بھی اس مقام کو سمجھا کیوں نہیں گیا اس کی تین وجہ ہیں پہلی وجہ تو یہ ہے کہ ہمارے بہت سارے ستی قسم کے ناد خان بھی اکثر ماں کی شان بہت سارے مقررین وہ بھی ماں کی شان اور پھر آپ لوگوں کا زیادہ قصور آپ سنتے ہی ماں کی شان باپ کی شان اگر کوئی بیان کرے بھی تو توجہ نہیں کرتے وہ توجہ باپ بھی شان اس کی جی اپنی شان بھی بیان کی جائے تو پھر بھی وہ توجہ کرنے والے نہیں ہوتے تو اس وجہ سے باپ کے حوالے سے توجہ نہیں کی گئی میں ارز کرتا ہوں کہ اتنی احادیث باپ کی شان میں دونوں کا بڑا مقام ہے لیکن چونکہ موضوع ایک باپ کے حوالے سے ہے تو باپ کا اتنا مقام ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا لوگوں اگر باپ راضی ہے تو رب راضی ہے باپ راضی ہے تو رب راضی ہے اور اگر باپ نراز ہے تو رب نراز ہے باپ نراز ہے تو رب نراز ہے آپ اس بات پر غور کریں اگر یہ لفظ ہوتے نہ کہ اگر باپ راضی تو ولی راضی تو سبحان اللہ باپ راضی تو غوث راضی باپ راضی تو عبدال راضی باپ راضی تو اوتاد راضی باپ راضی تو رسول راضی باپ راضی تو رسولِ آزم راضی اگرچہ باپ کو راضی کرنے سے وہ سارے راضی ہوتے ہیں لیکن لفظوں پر غور فرمایا فرمایا باپ رازی تو رب رازی باپ رازی تو رب رازی اور اگر باپ نراز ہے تو رب نراز ہے باپ نراز ہے تو رب نراز ہے اگلی حدیث پاک سنیں آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا الوالد اوسط ابواب الجنہ فعدا ذالک الباب اوحفظہ اوکم اکال علیہ السلام حضور نے ارشاد فرمایا کہ باپ جنت کا درمیانی دروازہ ہے باپ جنت کا درمیانی دروازہ ہے چاہو تو اس دروازے کو کھلا رکھو چاہو تو اس دروازے کو بند کر دو یادرہ صاحب قبلہ تشریف فرما ہے ہم سے کہیں بہتر جانتے ہیں اور ما شاء اللہ خطابت میں ایک نام ہے کہ درمیانی دروازہ کیوں فرمایا اس لیے کہ درمیانی دروازہ دوسرے دروازوں سے بڑا ہوتا ہے دوسرے دروازوں سے بڑا ہوتا ہے اور وہ چھوٹی موٹی گاڑیوں کے لیے کھول نہیں جاتا چھوٹی موٹی دیکھو نا کوٹی ہوتی ہے نا اس میں جو بڑا دروازہ ہے وہ سائیکل کے لیے کھولا جاتا ہے موٹر سائیکل کے لیے کھولا جاتا ہے وہ تو بڑی گاڑیوں کے لیے کھولا جاتا ہے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ باپ کا اتنا مقام ہے کہ وہ جنت کا درمیانی دروازہ ہے چاہو تو اس دروازے کو بند رکھو چاہو تو اس دروازے کو کھول وہ شاعر کہتا ہے باب جنتا بچلا بوا کا درمیانی دروازہ چاہو تو اس دروازے کو بند کرلو چاہو تو اس دروازے کو کھلا رکھو تیسری حدیث پاک آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ایک شعبی آئے انہوں نے آکے ارز کیا کہ انہا لی مالم ووالدن انہا ابی یرید انیہ تاج مالی کہ حضور میرا مال بھی ہے اور میری اولاد بھی ہے بے توجہ ہے میرا مال بھی ہے اور میری اولاد بھی ہے اور میری اولاد بھی ہے اور میرا باپ میرے مال سے مجھ کو محروم کرنا چاہتا ہے بے توجہ ہے بھی جب چاہے آکے ابباجی پیسے لے جاتے ہیں کوئی کھانے کی چیز لے جاتے ہیں دیگر چیزیں لے جاتے ہیں آپ جتنے تشریف فرما ہو اب اس بات پر گوھر کرنا کہ میرا مال بھی ہے میری اولاد بھی ہے اور میرے مال سے میرے ابباجی مجھ کو محروم کرنا چاہتے ہیں جب چاہے لے لیتے ہیں اگر آپ ہوتے میں ہوتا زید ہوتا عمر ہوتا بکر ہوتا تو یہی کہتا نا باباجی کو خیال کرو پتر دے پیسے نے پوچھتے لے آ کرو کی قبلہ پتر دے پیسے نے کو پوچھتے لے آ کرو نہ ہون جس طرح سے یہ نہ ہون وہ دور نہیں رہے جواب دیے جا سکتے تھے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا فَقَالَ أَنتَ وَمَالُكَ عَلِيَا بِكَا اے باب کی شکایت قائد کرنے والے تو اور تیرا مال ہے ہی تیرے باب کا تو اور تیرا مال سارا ہے ہی تیرے باب کا اب اس بات پہ گوھر کریں جو بڑی خدمت کرتا ہے وہ جناب دو وقت کا کھانا دے دے گا لباس دے 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 گا اور پنجابی میں کہتے ہیں سیگھٹ پانی کو خرچہ مرچہ دے 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 گا یہی کرے گا نا فرمایا اتنا جو کرنے والا مقام اس کا بڑا ہے لیکن وہ احسان جتا نہیں سکتا اس لیے فرمایا جو جس مال سے تو دے رہا ہے وہ ہے ہی تیرے باب کا تو کون سا احسان جتا رہا ہے وہ ہے ہی تیرے باب کا اور تو کون سا احسان جتا رہا ہے وہ شاعر کہتے ہیں نا کوئی باب دی کرنے شکایت آیا میرا احل ویے تے مال ویے کوئی باب دی کرنے شکایت آیا میرا احل ویے تے مال ویے مال جد چاہے باپ لے لیندہ میں نوہندہ بڑا ملال ویے نوہ بڑا دوکھ لگ دا جے اببا جی جدو مرضی پیسے جدو مرضی پیسے ہیں کوئی باب دی کرنے شکایت آیا میرا احل ویے تے مال ویے مال جد چاہے باپ لے لیندہ میں نوہندہ بڑا ملال ویے شبیر چٹ مصطفیٰ کریم فرما دیتا نہ لنگیا مہین نہ سالویے تُو ہی عوضہ تیرا سب عوضہ تُو رکھنا جنا آئے آلویے تُو ہی عوضہ تیرا سب عوضہ تُو رکھنا جنا آئے آلویے تُو کس باپ کی شکایت کر رہا ہے وہ تو سارا کچھ ہے اس کا بے توجہ ہے اگلی عدیس پاک سنو آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا لا يجزی والدن والدہ الا ان یجدہ مملوکن فَيَشْتَرِحِ فَيُوْتِقَهُ اَوْكَ مَقَالَ علیہ السلام آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا لا يجزی والدن والدہ کوئی اولاد اپنے باپ کا حق ادائی نہیں کر سکتی کوئی اولاد اپنے باپ کا حق بے تمامی حباب دروشی پڑھیں جنا صلاة السلام علیہ السلام لا يجزی والدن والدہ الا ان یجدہ مملوکن فَيَشْتَرِحِ فَيُوْتِقَهُ اَوْكَمَقَالَ علیہ السلام آقا علیہ السلام نے فرمایا کوئی اولاد اپنے باپ کا حق ادائی نہیں کر سکتی الا ان یجدہ مملوکن فَيَشْتَرِحِ فَيُوْتِقَهُ اَوْكَمَقَالَ علیہ السلام فرمایا ہاں مگر باپ کو کسی کا غلام پائے پھر خرید کے ازاد کر دے پھر حق ادائی ہو سکتا ہے فرما ہے ہم سے کہیں ماشاء اللہ بہتر جانتے ہیں کہ اگر کہیں پہ قتل ہو جاتا ہے نا بھئی توجہ ہے انتظامیہ کا کام کام کرنا ہے آپ ذرا میری طرف توجہ رکھئے کہ قتل ہو جاتا ہے نا تو اگر دیت ہے نا تو اسلامی دیت ہے سو اونٹ بولو کتنے اونٹ جی سو اونٹ جو اسلامی جو دیت ہے کہ بھئی سو اونٹ دے کے معافی وہ دیتے ہیں تو ٹھیک ہے اب یہ دیت سو اونٹ ہے یعنی اس کا مطلب دو لاکھ کب یا کہنا تو دو کروڑ تو کم کم اس کی قیمت بانی جاتی ہے یعنی ایک بندے کی جو دیت ہے وہ سو اونٹ ہے تو دو تین کروڑ تو بانی جاتی ہے تو فرمایا دنیا والو کوئی اولاد اپنے باپ کا حق ادا نہیں کر سکتے اللہ ان یجدہو مملوکن فیشتریح فیوتکہو مگر باپ کو کسی کا غلام پائے خرید کر ازاد کر دے ہم تو دو ہزار پیا مہینہ دے دیں یا دو ہزار ہزار کی دعائی لے کے دے دیں ہم سو جگہ پہ جتاتے ہیں فرمایا اے بندے اگر غلامی سے ازاد کر کے پھر تو بات کر سکتا ہے ورنہ تو بات کر سکتا تو بات کر سکتا نہیں فرمایا مگر یہ کہ غلامی سے ازاد کرے باپ کو اب مجھے بتاؤ یہ بھی ایک ناممکن سی صورت ہوتی ہے کہ اگر باپ غلام ہے تو بیٹا جو ہے کوئی وزیر اعلیٰ تھوڑی بنے گا تو یہ ایک ناممکن سی صورت نظر آتی ہے لیکن فرمایا اگر احسان جتا نہیں ہے نا تو غلامی کی جتنی قیمت ہے وہ دے کے ازاد کرالے پھر حق ادا ہو سکتا ہے ورنہ حق ادا ہو سکتا نہیں ہے وہ شاعر کہتا ہے جو جنیوی خدمت کر لیندہ نہ باپ دا حق ادا ہندہ جو جنیوی خدمت کر لیندہ نہ باپ دا حق ادا ہندہ پا ہمیں صبح کرے پا ہمیں شام کرے پا ہمیں ساری رات کھڑا ہندہ غلامی کسے دی تو باپ انو چھڑا لیندہ بس او دا حق ادا ہندہ شبیر باپ دی سیوہ کرنوالا بڑے بڑے ہاتو لنگ اگا ہندہ شبیر باپ دی سیوہ کرنوالا بڑے بڑے ہاتو لنگ اگا ہندہ اور بس دو اور حدیثیں سنا کے بعد کوئی اختتام کی طرف لاؤں گا یہ بڑی قابلے گوھر بات ہے آقا علیہ السلام نے سیارت فرمایا سلاسو دعوتن یستجاب لہنہ فلا شکہ فیہنہ دعوت المظلومے و دعوت المصافرے و دعوت الوالد علی والدہ اوکم آقا علیہ السلام آقا علیہ السلام نے فرمایا سلاسو دعوتن یستجاب لہنہ کہ تین دعائیں لازمی قبول ہوتے ہیں فلا شکہ فیہنہ ان میں کوئی شاک نہیں ان میں کوئی شاک حضرت صاحب علامہ صاحب قبلات شریف فرما ہے مولانا شریف نورانی صاحب باقی احل علم تشریف فرما ہے اب اگر یہ لفظ صرف اتنے ہوتے نہ کہ باپ کی دعا قبول ہوتی ہے تو یہ لفظ بھی بڑے تھے فرما فرمایا باپ کی دعا جو تین دعائیں ہیں لازمی قبول ہوتی ہے انہوں میں کوئی شاک بولو سارے انہوں میں کوئی شاک تجہ شاک نہیں تھے پھر گڑیاں دیں پچھے ایک یوں لے دیو یہ صاحب میری ماں کی دعا ہے باقی دعا فرمایا تین دعائیں لازمی قبول ہوتی ہے ان میں کوئی شاک نہیں ایک مظلوم کی دعا ایک مسافر کی دعا اور باپ کی دعا اولاد کے حق میں بولو باپ کی دعا بولو سارے باپ کی دعا اولاد کے حق میں فرمایا تین دعائیں لازمی قبول ہوتی ہے ان میں کوئی شاک نہیں ہے فرمایا ایک مظلوم کی دعا مسافر کی دعا اور باپ کی دعا اولاد کے حق میں باپ کی دعا بولو سارے باپ کی دعا اولاد کے حق میں فرمایا باپ کی دعا اولاد کے حق میں وہ درجہ رکھتی ہے فرمایا کہ اس میں کوئی شک میں نے جس دنوں یہ حدیثیں دیکھ رہا تھا نا کہ باپ کے حوالے سے مولانا شریف صاحب وہاں پر سائٹے ماشاء اللہ بھئی توجہ ہے جن دنوں میں یہ حدیثیں میں دیکھ رہا تھا نا ان دنوں میں میں اکثر گاڑیوں کے پچھے حدر صاحب کی بلا یہ غور کرتا تھا کیا لکھا ہوتا ہے اکثر لکھا ہوتا ہے یہ سب میری ماں کی دعا ہے ماں کی دعا جنت کی ہوا ماں وہاں تھنڈیاں چھاماں ماں وہاں نال بہاراں ماں نہیں تے کچھ بھی نہیں ایک موٹر سیکل ٹینک کی تے لکھے آسی نوکر ماں آیا یہ جملے یہ الفاظ یہ سٹکرز میں ان کو نجائز نہیں بور رہا لیکن جہاں پر صرف ماں کا ذکر آتا ہے وہاں پر باپ کا ذکر کیوں نہیں آتا یہ سب میرے ماں باپ کی دعا ہے ہمارے ایک دوست ہیں انہوں نے اپنے بیٹے کو اپنے بیٹے کو نہ باہر بیجا اور باہر بیجا اور غریب گرانہ تھا وہاں باہر بیجا جب تو اب غریب گرانہ تھا کرز وغیرہ لیا تو اس بیٹے کو باہر بیجا بیٹا جا کے سٹنا ہوا اب باپ نے مزدوری کارکے نہ وہ پچھلا سارا کرزہ دو تین سے حال میں اتارا اب بیٹا جو تھا دو چار سال کے بعد سٹ ہوا کوئی دو چار پانچ دا سال اس نے کمایا پھر جب وطن آیا گاڑی لی اور پیچھے لکھا یہ سب میری ماں کی دعا ہے وہ وہ کہنے لگا حضر صاحب بوریاں چک چک کے میرا لاکھ ڈنگا ہو گیا تو انہیں پچھے لکھیا یہ سب میری ماں کی دعا ہے تو یہ حال ہے مارا آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تین دعائیں لازمی قبول ہوتی ہے ان میں کوئی شاکل بولیے سارے اس میں کوئی شاکل نہیں ہے ایک مظلوم کی دعا ایک مسافر کی دعا اور باپ کی دعا جو ہے وہ اولاد کے حق میں ایک شیر میں نے پہلے جو شیر پڑھے ہیں وہ بھی الحمدللہ خود لکھے ہیں میں ریگولر شاعر نہیں لیکن پجابی جو کہنے نہیں کہ اپنے لیپا نہ توڑ کار کر لیں یہ شیر جو مجھے سب سے زیادہ پسند ہے کہ پیارے مصطفیٰ فرما دیتا منگے باپ دعا تے کچھ اڑے ہی نہیں پیارے مصطفیٰ فرما دیتا منگے باپ دعا تے کچھ اڑے ہی نہیں اے در او در جو پاچنا پھر ناویں قدم باپ دے انہوں کیوں پڑے ہی نہیں شبیر حضرت بلے شاہ سچ فرما دیتا جڑا کسے میدان وچھ ہڑے ہی نہیں بلے آ اسمانی اوڑ دیا پھڑنا ہے جڑا کر بیٹے انہوں پڑے ہی نہیں دو نمبر پیروں کے پاس چرسیوں کے پاس بنگیوں کے پاس اتنا سفر کر کے جاتے ہو پیارے مصطفیٰ اے فرما دیتا منگے باپ دعا تے کچھ اڑے ہی نہیں اے در او در جو پاچنا پھر ناویں قدم باپ دے انہوں کیوں پڑے ہی نہیں شبیر حضرت بلے شاہ سچ فرما دیتا جڑا کسے میدان وچھ ہڑے ہی نہیں بلے آ اسمانی اوڑ دیا پھڑنا ہے جڑا کر بیٹے انہوں پڑے ہی نہیں جا اسمانی اوڑ دیا پھڑنا ہے جڑا کر بیٹے انہوں پڑے اور اگلی حدیثیں باقی سے بھی آگے ہیں آقا علیہ السلام میں دعا الوالد یفتیل الحجاب دنیا والو ابباجی کی دعا داریکت حجاب ہے خداوندی تک پہنچتی ہے دعا الوالد یفتیل الحجاب ابباجی کی دعا بولو کس کی دعا سارے بولو کس کی دعا یہ حضرت صاحب تشریف فرما ہے مولانا شریف صاحب باقی اہل علم تشریف فرما ہے یہ مجھ سے کہیں بہتر جانتے ہیں کہ یہ ساری حدیثیں سیاستہ میں لکھی ہوئی ہیں مشکاہ شریف اور باقی جو ہے مشکاہ شریف تو سیاستہ میں نہیں لیکن حدیث کی کتاب ہے باقی سیاستہ کی کتابوں میں یہ ساری حدیثیں پڑھی ہوئے لکھی ہوئی ہیں لیکن ہم لوگ پڑھتے نہیں آقا علیہ السلام نے فرمایا دعا الوالد یفتیل الحجاب دنیا والو باپ کی دعا کا یہ مقام ہے یہ مرتبہ ہے یہ شان ہے یہ عظمت ہے فرمایا باپ کی دعا داریکٹ ہجاب خداوندی تک پہنچتی ہے باپ کی دعا داریکٹ ہجاب خداوندی تک پہنچتی ہے یعنی انڈریکٹ بھی پہنچے کسی ذریعے سے بھی پہنچے کسی وسیلے سے بھی پہنچے الحمدللہ حلی سنت اس کے قائل ہیں ہم اس وسیلے کے قائل ہیں پر فرمایا دنیا والو باپ کی دعا کا یہ مقام ہے یہ مرتبہ ہے یہ شان ہے یہ عظمت ہے اگر باپ نے دعا کر دی دی ہے تو اب کسی وسیلے کی محتاج نہیں بس ڈریکٹ ہجاب خداوندی تک پہنچ گئی سمجھو وہ شاعر کہتا ہے نا نجانے کون دعاوں میں یاد رکھتا ہے نجانے کون دعاوں میں یاد رکھتا ہے جب ڈوبتا ہوں سمندر اچھال دیتا ہے جب ڈوبتا ہوں سمندر اچھال دیتا ہے اور بس آخری چھوٹا سا واقعہ سنا کے بعد کو ختم کرتا ہوں کہ مولانا روم رحمت اللہ تعالیٰ نے لکھا ہے فرماتے ہیں کہ ایک باب بیٹا اس کی بہو اور پوتا چار فرد ایک گھر میں رہتے تھے اب باب بڑا ہو گیا ساری رات وہ جاگتا رہتا تھا بڑا ہو گیا نا اب ایک دن بہو نے یہ کہا اب باجی ساری رات جاگتے رہتے ہیں اے تے سارا دن ویلے نے اے تے سارا دن سارے کم بابا جی کن کرانے نے ان جو ویلے ہی ان دن ان دن یہ تو ویلے نے ایک باہر پڑھ سڑی چاری تو کہاں تے بیچڑے میں سوئے رہے ناشتہ بنانا ہے تو اڈے کفن تونے نماز اللہ ہے جو دے لفظ بھی بول دیا تو اڈے کفن تونے تو اڈے کفن تونے تو اڈے کپنے تونے کاردی سوائیے ویلے نے کھانگ دے رہی دن لیکن کبھی نہیں پوچھا کوئی بھی یار وہ اپنا ساری رات جو جاگتے رہتے ہیں وہ ایک شاعر تھی اسگرلی اسگر ان سے نہ کبھی کسی نے پوچھا ساری رات جاگتے رہن دے وہ جا کیے انہاں کیا کدی بچپن یاد ہوں دے کدی جوانی یاد کدی پین پرا یاد ہوں دے کدی ماں پیو یاد ہوں دے انہاں پوچھا کہنے دبا ہویاں وہاں سوچاں دے کھو اندر میں نو سوچ دے انہوں کئی ورے ہوگے دبا ہویاں وہاں سوچاں دے کھو اندر میں نو سوچ دے انہوں کئی ورے ہوگے گل اکل تے فکر وچ نہیں ہوں دی زخم فیر کلے جیدے ہرے ہوگے جیڑے سی سجن اوہو بنے دشمن ویخ ویخ اسی بھی پرے ہوگے اسگر سچیان دا مول ایک کوڈی جیڑے سی کھوٹے ہو کھرے ہوگا جیڑے سی کھوٹے ہو کھرے ہوگے اس کو نکالو بابا جی کو گھر سے یا انہا رہنا تو یا میں رہنا اونا کیا چاہا کوئی گھر نہیں میں کوئی جگاڑ لانا وہاں اونا کیا ابا جی تسی چاہدے ہو میرا کارواز سے اونا کیا جی پتر میں آتے چاہدنا سیانے ما پے ہوئی اندینے بھی اسی طرح کارواز آنا چاہدنا اوہ کدھے نہیں اندینے دے تلاک تے نو سو دے تلاک تے نو سو اس طرح اندین لفظ نہیں بول دا ہے بیٹا اپنا بسانہ چاہدنا ابا جی او اوہ سامنے درکھا تے ہو تھے تو اڑا اپنا بسترہ لا چھڑنے آ اوہ تھے جا کے بسترہ کیتا تھے بارش بیچے تو انہوں لے جا کر آنگے کچھ انگی ماری تندر لے جا کر آنگے چلو ایتھے تسی رات رام کار لیا کرو اونا کیا ٹھیک اے پتر کوئی گال نہیں اے بڑے جڑے ہوں دینے نا اے بچارے کہیں پڑھ دے پان دینے چونکہ ساڑھا زمین دار کرانے نا تلاکے کہیں بچارے ہوں دی ای دل دین بھی سیمیاں کھوتے جان دی ہیں وہ تھے بیٹھے ہوں دینے نا میں مڈین واقعہ میرے گوڑے پیڑ کار دینے اے پتروں اے ایتھے ہی دے جائے کر اسے ہوتے ہیں نا یہ معاملات ہوتے ہیں نا بہت سارے وہ دکانوں میں سوتے ہیں بہت سارے فیکٹریوں میں جا کے سوتے ہیں اور وہ بیٹوں کے پردے ڈار رہے ہوتے ہیں اچھا بیٹا وہاں پہ رکھا اور وہ فرمائے بایا اچھا بیٹا وہ کمبر کھا پتے نے جلدی سے کمبل کے دو ٹکڑے کی ایک ادھر رکھا ایک ادھر لے کے باگ آؤ کہاں نلائے کا آدمی اور تُو نے نقصان کر دیا اور دادا ابو کا کمبل پھار دیا اور نہ کہا بھا جی تو آڈا جم میں آجے میں فیدہ کیتا جے نقصان نہیں جے میں فیدہ کیتا ہے نقصان نہ کہاں کی فیدہ کیتا ہی انہاں کہاں فیدہ کیتا ہے کہ جدو دادا ابو بڑھے ہو انہیں انہوں اتھے رکھا جے جدو تُسی بڑھے ہو گئے چھڑنا تو میں ہی 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 تھے اے میں کن نوازوں کمبلیاں مناتے ہیں دا اے ہی تو انہوں دیاں گا جدو آپنے دے انہوں دیا فیر بنداندہ اتوار ڈیلے ہی میں پینڈ پرا چھڑے اتوار ڈیلے ہی میں دن نہیں ویکیا رات نہیں ویکی اتوار ڈیلے ہی میں کئی کئی سال ملکدہ موہ نہ ویکیا کوئی بھی اب دل کو چوٹ لگی اب بابا جی کو اٹھایا گھر لے گیا کہا کہ اے بیوی اللہ رسول نے تیرا بھی مقام بیان کیا ہے تیرا بھی ایک مرتبہ ہے لیکن اگر یہ تو مقابلہ کرے یہ رہے یا میں رہوں تو پھر یہ ہی رہیں گے اون جو تیرا مقام ہے لیکن اگر مقابلہ کرے گی تو پھر یہ ہی رہیں گے اب اس کو سمجھ آگئی کہ منڈا جڑنا اٹھلو گیا کہنے لگے چلو ٹھیک ہے کوئی گا یہ حال ہے لیکن یاد رکھو حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو بھی کوئی گناہ کرے شرک کرے کفر کرے کوئی گناہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ چاہے تو اس دنیا میں سزا دے چاہے تو نہ دے لیکن اپنا والدین کے ساتھ جیسا کرو گے ویسا بھگت کے جاؤ گے ہمارے ایک دوست علامہ حبیب برما ساکی صاحب وہ ماچی کو کروالے وہ خوش طبی میں بھی کبھی کبھی بڑی خوبصورت بات کرتے ہیں انہوں نے پینڈ پچھے تو فرمان لگے کہ میں ہوتے گیا ابباجی پوچھ دینا سناب پتر بچیاں دا کیا آلے آکھا میں آکھا ابباجی بڑے چنگے رہے ٹھیک ہے پتر تانگے تا نہیں کر دے پتریاں پتریں میرے انہوں نے کہا ابباجی انہوں نے تانگے کرنے ہی نا جنہا تو انہوں سانگیتا ہے انہوں نے کہا خوش طبیچی سونی گالکار چھڑی انہوں نے کہا انہوں نے تانگے کرنے ہی کہ جنہا تو انہوں نے تانگیتا ہے سواستے والد ہیں انہوں نے بہت بڑی نعمت ہے اور بالخصوص چونکہ والد صاحب ہیں اپنا بائشکیل صاحب نبیل صاحب اللہ تعالیٰ کروڑ ہا کروڑ رحمتوں کا ان کی قبر پر نزول فرمائے حاجی بھی تھے اور نیک بندے تھے اللہ تعالیٰ ان کی اچھی گواہیوں کو قبول فرمائے وَمَا عَلَيَّا إِلَّا الْبَلَا اللہ تعالیٰ